بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید ہزارہ برادری کون ہیں اور یہ پاکستان میں کہاں سے آئے کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہزارہ برادری کو کیوں ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور یہ قوم پاکستان میں کہاں سے آئے آج کی اس ویڈیو میں ہزارہ برادری سے متعلق کچھ ایسے حقائق لے کر آئی ہوں جن سے یقیناً آپ نہ واقف ہوں گے آج کی یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہیں ہزارہ برادری کون ہے تاریخ میں اس قبیلے کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتی ہے مختلف معلومات کے مطابق اس قبیلے کا جنم مشرق وسطہ سے ہوا ہے جبکہ اس کی جڑیں چین پاکستان افغانستان اور ایران سمیت ترکی سے بھی وابستہ ہیں شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ منگول نسل سے نکلا ہے یعنی ہزارہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جب چنگیز خان کی پوتے نے اسلام قبول کیا تو پھر ہزارہ قبیلے میں بھی اسلام آ گیا افغانستان میں چار صوبوں میں جن علاقوں میں ہزارہ رہتے ہیں ان علاقوں کو ہزارہ جات کہا جاتا ہے افغانستان کے خوبصورت صوبے بامیان میں ہزارہ قبیلے کے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے مسلک کی حوالے سے بات کریں تو ہزارہ برادری میں اہل تشیر اسماعیلی کم تعداد میں اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں اس قبیلے کو ہزارہ کیوں کہا جاتا ہے ہزارہ قبیلے والے ایک خاص جنگی حکمت عملی رکھتے تھے یہ مختلف سمتوں میں اس طرح ٹولیوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے کہ ہر ٹولی میں سپاہیوں کی کل تعداد ایک ہزار ہوتی تھی جس سے ان کا نام بھی ہزارہ چاتھ مشہور ہو گیا جو بعد میں صرف ہزارہ رہ گیا تاہم خیبر پختونخواہ کے ہزارہ سے اس قبیلے کا کوئی تعلق نہیں ہزارہ قویٹہ میں کیوں آباد ہوئے افغانستان کے حکمران امیر عبد الرحمن کے ظلم سے جان چھڑوانے کے لئے ہزارہ قبیلے کے افراد قویٹہ کے جس علاقے میں آ کر آباد ہوئے اسے مری آباد کہا جاتا تھا اور جو اس وقت مری قبیلے کی چراغاہیں تھی ہزارہ قبیلے نے مری قبیلے سے ایک معاہدے کے تحت یہ علاقہ لیس پر لیا اس معاہدے کو عملی شکل دینے میں اس وقت حکمران انگریزوں نے مدد کی ہزارہ قبیلہ ہی نشانے پر کیوں ہیں مختلف ماہرین کے مطابق اس قبیلے کے افراد کو نشانہ بنانے میں افغانستان کے امیر عبد الرحمن کو انگریزوں کی حمایت حاصل تھی اس کے باوجود جب عبد الرحمن کو ہزارہ سے شکست نظر آنے لگی تو پھر انہوں نے چند علماء سے فتوہ حاصل کیا کہ ہزارہ کافر ہیں اسی فتوے کو بلوچستان تک پہنچایا گیا ظلم و ستم کا یہ سلسلہ بڑھا تو ہزارہ قبیلے کے افراد ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے یہ قبیلہ عبد الرحمن کے ظلم سے تو بچ گیا لیکن درد سے رہائی پھر بھی ممکن نہ ہو سکی ہزارہ کے خلاف کا روائی کے بعد طویل عرصے ام رہا قبیلے کے لیے موجودہ مشکل صورتحال روس اور امریکہ کی افغانستان نے مداخلت کے بعد پیدا ہوئی شروع میں اس قبیلے پر حملوں کی وجہ مذہب نہیں تھی لیکن شاید بعد میں یہ بھی ایک وجہ بنی تاہم بلوچستان نے بسنے والے تمام ہزارہ اہل تشیب مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں ان پر حملے کے پیچھے اصل وجہ فرقہ واریت ہی ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی ان پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف شدت پسند اور فرقہ پسند تنظیمیں ہی قبول کرتی ہیں کیا ہزارہ ترکوں کا قبیلہ ہے ہزارہ قبیلہ دراصل ترکوں کا ہی ایک قبیلہ ہے جو جنگوں کے دوران افغانستان میں رہ گیا تھا ہزارہ اپنی شکل و صورت اور کلچر میں ترکی نسل ہی ہیں خود ترکوں کا جنم بھی مشرق وستہ سے ہی ہوا ہے اور بعد میں یہ ترکی جا کر آباد ہو گئے واضح رہے چنگیس خان کی اولاد میں سے مختلف قبیلے پھیلے کچھ منگول ہیں اور کچھ مغل کہلاتے ہیں